گجلیلہ ہمارا ریڈی ہو گیا تھا اوپر سے خوبصورت سی ہم گارنش کر دیں گے اور گجلیلہ ایک واحد جی ایسا مٹھا ہے جس کو ہم تھنڈا اور گرم دونوں طرح سے انجوائے کر سکتے ہیں اور مٹی کے برطن میں سرپ کریں تو کیا ہی بات ہے السلام علیکم عبیرہ احمد فوڈ سیکرٹ میں آپ سب کا ویلکم ہے امید ہے جی آپ سب خیر خیاریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش ہوں گے تو جی آج میں آپ کے لیے گرمہ گرم گجلیلے کی ریسپی لے کے آئیں ہوں بنانے کی اور وہ بھی ہم مٹی کی ہنڈی میں بنائیں گے تو آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے تو جی پہلے ہم نے مٹی کی ہنڈی میں پانی ڈال دیا تھا اور جب اس میں بوائل آ گیا تک دیبن ایک لیٹر کا کیب ہم نے پانی آئیڈ کیا تھا اور پھر ہم نے اس میں جو ٹوٹا چاول ہوتے ہیں باسمتی کے وہ آسانی سے مل جاتے ہیں وہ ہم نے بھی گو کے رکھے گو تھے دو گھنٹے پہلے وہ ہم نے آئیڈ کر دیئے اور تھوڑا سا نمک آئیڈ کیا الائچی آئیڈ کی تو جب ہمارے چاول اچھے سے میرش ہو گئے ہیں جو دیکھ سکتے ہیں آپ تو اب ہم اس میں دودھ ایڈ کر دیں گے دودھ ہمارا جتنا اچھا خالص ہوگا اتنے ہی ہماری جو گجریلا ہے وہ بہت اچھا بنے گا تو خالص دودھ ہم نے اس میں ڈال دیا ہے دو لٹر کے قریب اور اب ہم جیس کو ہلکی آنچ پہ پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے اس میں جب بوائل آ جائے گا پھر نیکسٹ کیا ہم نے سٹیپ کرنا ہے آپ نے پوری ویڈیو دیکھنی ہے بلکل بھی سکیپ نہیں کرنی ہے تو ماشاءاللہ سے ہمارے دودھ میں بوائل آنا سٹارٹ ہو گیا تھا تو اب ہم نے جی تین گاجریں لیے تھی بڑی والی گاجریں اب ایزیلی آ رہی ہیں اور ایزیلی ایویلیبل ہو جاتی ہیں تو وہ ہم نے اس کا گجریہ اچھے سے ہم نے اس کے قدوکش کر کے رکھ لیا تھا سائیڈ پہ اور پھر ہم نے وہ اس میں آٹ کر دینی ہے اور پھر اس کو بھی مکس کر دینا ہے ہم نے اچھے سے اور اس پوائنٹ پہ ہم نے جو چمچ ہے وہ اچھے سے ہلاتے رہنا ہے جب تک کہ اس میں بوائل نہ آجائے ورنہ آپ کا جو دودھ ہے وہ ابل کے باہر گر جائے گا تو یہی پوائنٹ ہے جس میں ہم نے تھوڑی سی احتیاط کرنی ہے تو چمچ ہلاتے جائیں گے تاکہ ہمارا جو دودھ ہے وہ بوائل ہو کے برطن سے باہر نہیں گرے تو ماشاءاللہ سے جو دیکھ سکتے ہیں اب بوائل آنا سٹارٹ ہو گیا تھا تو بس اب ہم نے اس کی جو آنچ جو ہے وہ تھوڑی سی ہلکی کر دینی ہے اور اس کو ہم نے پکنے کے لیے رکھ دینا ہے ہلکی آنچ پہ جتنا گجریلہ ہمارا زیادہ پکے گا اتنا ہی جہ زیادہ ٹیسٹ ہی ہوگا تو اب ہمیں پکاتے ہوئے گجریلے کو دو سے تین گھنٹے ہو گئے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اب ماشاءاللہ سے تھک ہونا سٹارٹ ہو گیا تھا تو اب ہم اس میں چینی آٹ کر دیں گے ون کپ کے قریب ہم نے اس میں چینی آٹ کر دی ہے اور اب ہم نے اس کو بھی اچھے سے پکا لینا ہے اور اگر آپ کو تھوڑی سی زیادہ گاڑی پسند ہو تو آپ اس کو اس ٹائم پہ اور تھوڑا سا کوک کر سکتے ہیں ورنہ یہ اتنی ہی بہت زیادہ اچھی ہماری ڈیڈی ہو گیا ہے گجریلہ اور کھیر گاجروں والی کھیر بھی کہتے ہیں اور گجریلہ بھی کہتے ہیں تو اب ہم جی اس کی جو فلیم ہے وہ آف کر دیں گے کیونکہ یہ تھوڑا سا جب ہم اس کو تھنڈا کرنے کے لیے رکھیں گے تب بھی یہ گاڑی ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے تو اب ہم جی اس کو سرو کریں گے سرو ہم اس کو مٹی کے جو ہمیں آسانی سے مل جاتے ہیں برطن پیالے بھی مل جاتے ہیں اور اس طرح کی بھی مل جاتی ہیں کجیاں ان کو بولتے ہیں جی وہ بھی مل جاتے ہیں تو آپ نے جو آپ کو پسند ہو جی آپ اس میں اس کو پریزنٹ کریں اور اوپر سے ہم گارنش کر دیں گے تھوڑی سے ہم نے ناریل کا برادہ مل جاتا ہے ہم نے وہ لیا ہے اور اوپر سے ہم نے بادام سلائس میں کٹ کیے ہوئے ایڈ کر دی ہیں تو جی آپ اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے اور لائک اور کمنٹ لازمی کیا کریں کوئی بھی کوششن ہو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اور اب ہم نے اس کو اچھے سے گارنش کر دیا ہے اور اس کو ہم ٹنڈا ہونے کے لئے فریج میں رکھ دیں گے آدھے گھنٹے کے لئے اگر آپ گرم گرم بکھائیں تو ماشاء اللہ سے بہت اچھی کیر ہماری ڈیڈی ہو گئی ہے تو آپ بکھائیں اور انجوائے کریں اور دعا میں یاد رکھیں انشاءاللہ جی آپ سے پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنے اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے اور آپ کا کوئی بھی کوششن ہو آپ مجھ سے لازمی کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اور دعا میں یاد رکھیں انشاءاللہ جی پھر ملیں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں آپ نے بھی گجریلہ لازمی بنانا ہے اور پھر مجھے بتانا ہے کہ آپ کا گجریلہ کیسا بنا اللہ حافظ